مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ انچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمائے انہیں بلا کے لاؤ بلا کے لائے فرمائے تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے لا ترفہو اسواتکم فوق سوطن نبی اے پائے نظر ہوش میں آ یکو نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے پتہ نہیں وہاں سارے نعرے ہی غلط ہیں کسی کے مرداباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط اور کسی کے زنداباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے وہ کیا ہے یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسما وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آگئے ہیں نظر کرم ہو جائے یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں اور ویکھو ایک پیہ سوندہ کروڑا دیاں بولیاں وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے لبواہ ہیں آنکھ بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیق تیرے پاک در کی ہے اور قربان جاؤں اپنے امام پر اس کلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو کہاں سے آئے ہو انہیں کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں فرمایا تمہیں پتا نہیں یہ نبی پاک روزہ ہے حضور کی مسجد ہے یہاں آواز انچی نہیں کرتے تمہیں خبر نہیں اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا میں تمہیں سزا دیتا تمہیں پتا نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے موسیقی